بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاسِ رِلُ مُعِينَ أَمَّا بَعَدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَامُ دعا ہے کہ پروردگار عالم تمام مومنین اور مومنات کے روزے نمازیں دعائیں اس ماہِ موائل کرمزان میں قبول فرمائے اور مزید باقی دنوں کے اندر توفیق اطاف فرمائے کہ خدا کی اطاعت و بندگی کر سکیں آج جس موضوع کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنی ہے وہ روزے کے افتار کا ٹائم ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت اور اہل تشریعوں کے درمیان روزے کے کھولنے کے ٹائم میں اختلاف پائی جاتا ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی ارز کروں کہ تمام مسلمانوں کا چاہے شیعہ ہوں چاہے سنی ہوں ان کا اتفاق ہے اس بات پر کہ فجر کا ٹائم جس ٹائم پر فجر کے نماز ہوتی ہے یا زہر اور اثر کا ٹائم ان پر سب کا اتفاق ہے اور اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں پائی جاتا فقط اور فقط اختلاف ہے تو مغرب کے وقت کا اختلاف ہے کہ مغرب کی نماز کس وقت ہوتی ہے اب یہاں پر یہ بھی ارز کروں کہ جو مغرب کے یعنی نماز مغرب کا جو ٹائم ہے وہی افتار کا ٹائم ہے یہ دونوں الگ ٹائم نہیں ہیں ایک ہی ٹائم ہے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مغرب کس وقت ہوتی ہے یعنی کس وقت نماز مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہی نماز کا ٹائم ہے وہی افتار کا ٹائم ہے اب یہاں پر اختلاف یہ ہے کہ اہل سنت کے برادران یہ کہتے ہیں کہ جب سورج غائب ہو جائے افق سے ہورائزن سے جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو مغرب کا وقت ہو جاتا ہے جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز ہی پڑھ سکتے ہیں اس وقت مغرب کی اور روزہ بھی افتار کر سکتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ان کے نظری کے لحاظ سے جیسے ہی سورج غائب ہوتا ہے ہورائزن سے اور افق سے تو جیسے ہی سورج غائب ہوتا ہے تو مشرق کی طرف ایک سرخی ہوتی ہے ریڈنیس ہوتی ہے جس کو فکر علیاء سے شفق کہا جاتا ہے یعنی وہ سرخی جو سورج کے ڈوبنے سے مشرق کی طرف نمدار ہوتی ہے ویسٹ کی طرف نمدار ہوتی ہے تو ان کے ہاں یہ شرط نہیں ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو جائے چاہے وہ سرخی اور وہ روشنی جو سرخ لائٹ ہے وہ چاہے ویسٹ کی طرف باقی ہو ابھی وہ ختم نہ ہوئی ہو اس کے باوجود وہ جیسے ہی سورج غروب کرتا ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور روزہ کھول سکتے ہیں لیکن ہم اہل تشریعوں کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جیسے ہی سورج غائب ہو غروب ہو ہورائزن سے غائب ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ سرخی جو مشرق کی طرف ویسٹ کی طرف جو ہے وہ ظاہر ہوئی ہے اس کو بھی سر سے گزر جانا چاہیے یعنی ویسٹ سے وہ چلتی رہے اور سورج کے پیچھے پیچھے جائے اور ہمارے سر کے اوپر سے جب وہ گزر جائے تو اس وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ تھوڑا سا ٹائم ڈیفرنس ہے اہل سنت اور اہل تشریعوں کے درمیان کہ ہمارے ہاں جو شفق ہے جیسے میں نے ارز کیا کہ شفق وہ سرخی ہے کہ جو مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے سورج کے غروب ہوتے وقت وہ شفق بالکل صاف ہونا چاہیے یعنی سرخی ختم ہونے چاہیے سر سے گزرنی چاہیے وہ سرخی تو اس وقت مغرب اور اشاہ کا ٹائم ہوتا ہے تو یہ ہمارے درمان اختلاف ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اہل سنت کے نزدیک بھی یہی مغرب کی ڈیفنیشن جو ہم نے آپ کے خدمت میں ارز کی ہے کیا ان کے ہاں بھی ایسی روایات پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی ہیں البتہ برادران ایلح سنت کے طرف کے پاس دو قسم کی روایتیں ہیں بعض روایتیں وہ ہیں کہ جن میں سورج کے غائب ہونا سورج کے غائب ہونے سے ہی مغرب اور افتار کٹائی ہو جاتا ہے اور وہ شفق کے ختم ہونے کا انتظار نہیں کرتے لیکن بعض روایتیں ان کے کتابوں موجود ہیں کہ جو ہماری ہماری نظریہ کی تائید کرتی ہیں دو روایتیں فقط میں آپ کے خدمت پیش کروں گا اور دو روایتوں سے پہلے ایک آیت میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ اس میں آیت میں جو کہا گیا ہے کہ وَأَتْتِمُ سِيَامَ إِلَى اللَّيْلِ روزے کو رات تک تمام کرو یعنی رات تک لے جاؤ یعنی جب رات ہو جائے تو اس وقت تم روزہ افتار کر سکتے ہو تو اب رات اسی وقت ہوتی ہے کہ جب وہ شفق کی روشنی جو ہے سرخ روشنی وہ سر سے گزر جائے تو پھر اندھیری ہوتی ہے تھوڑی بہت اور وہ لائٹ ہوتی اور بعض نے یہ تجربہ کیا ہے بعض لوگوں نے کہ جب ہم مغرب کے ٹائم پر جہاز میں فلائٹ میں سفر کرتے ہیں تو ہم بالکل واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب اہل سنت کے نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور اعلان کرتے ہیں کہ اب نماز مغرب کا وقت ہو گیا اہل سنت کے مطابق تو وہ سورج جو ہے اس کی بالکل کنارہ سورج کا کنارہ بھی نظر آتا ہے جہاز سے بیٹھ کر لیکن جب شیعہ فقہ کے لحاظ سے جب افتار اور مغرب کا ٹائم اعلان کیا جاتا ہے تو ہمیں سورج بالکل ہی نظر نہیں آتا اس کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے فقہ شیعہ کے مطابق مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو سورج بالکل افق سے غائب ہو جاتا ہے تاکہ انسان اونچائی پر بھی جائے تو پھر بھی اس نظر نہیں آئے گا تو البتہ دو روایتیں جو میں عرض کروں گا آپ کے خدمت میں وہ یہ ہیں کہ ایک روایت جو ہے وہ سنان بن دعود کتاب میں نقل ہوئی ہے جلد نمبر ایک پیج نمبر دو سو تہتر بیرود کی یہ پرنٹ ہے اس کا میں حوالہ دے رہا ہوں دار الفقر نام سے جو محسوس ہے اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے اس میں جو روایت ہے وہ عبداللہ بن دینار سے روایت ہے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عمر سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ اس نے اس وقت نماز مغرب پڑھی مغرب شاہ پڑھی جب روشنی جو ہے وہ شفق سے بالکل ختم ہو گئی تھی یعنی سرخی جو ہے وہ شفق پہ جو ہوتی ہے غروب کے وقت وہ بالکل زائل ہو چکی تھی اس وقت انہوں نے نماز پڑھی اور جب نماز پڑھ چکے تو خود ہی انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت نماز پڑھتے تھے جب یہ شفق اور سرخ روشنی مشرق کی طرف جو نمدار ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی تھی اور اس وقت آپ مغرب ورشاہ کے نماز پڑھتے تھے تو ایک روایت یہ ہمارے نظریہ کے تعاید میں ہے اور دوسری روایت یہ سننے دار اکتنی میں جلد نمبر ایک اور پیج نمبر دو سو چھہتر صفحے پر نقل ہے اور یہ جو چاپ ہے بیروت کی ہے دارال کتب العلمیہ انہوں نے اس کو چاپ کیا ہے یہ روایت مالک بنیانس سے ہے اور انہوں نے یہ روایت کی ہے نافی سے اور انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن عمر سے کہ وہ کہتے تھے کہ شفق سے مراد وہی سرخ روشنی ہے کہ جو مشرق کی طرف نمدار ہوتی ہے جب وہ غائب ہو جائے تو پھر نماز واجب ہوتی ہے تو اسے پتہ جلتا ہے کہ مغرب کی جو صحیح ڈیفینیشن ہے وہ وہی ہے کہ جب سورج بھی غروب کر جائے اور سرخی جو شفق کے ہے جس کو کہتے ہیں وہ بھی جب سر سے گزر جائے اور مشرق سے غزائل ہو جائے تو اس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگاری عالم ہم سب کو حقائق سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ